السلام علیکم ویلکم ہے آپ سب کو یوکے لائیسٹائل ویلاغ میں آج کا ویلاغ میں کیا ہونے جا رہا ہے آج ہم آئیں گے چائے والے کے پاس چائے والا یہ ریسٹورنٹ چھوٹا سا کیفیٹیریا کہہ لیے وہ ہماری طرف کھلا ہے تو آج وہیں سے کچھ کھائیں گے اپنی بیٹی کے ساتھ میری بیٹی بھی میرے ساتھ ہے تو چلے جی آج کا ویلاغ برہ زبدت ہونے جا رہا ہے آپ نے کہیں نہیں جانا ہے میرے ساتھ رہنا ہے اس کے علاوہ آج ہم میں بناؤں گی افغانی لیم کرہائی افغانی لیم کرہائی بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے میں کیسے بناتی ہوں ایک ہین جانے آپ بنائیں گے تو دو میٹ میں چٹ کر جائیں گے اتے مزے کے بنتے ہیں تو آج بنے گا افغانی کرہائی اور وہ بھی سمپل مسالوں کے ساتھ جیسے وہ آٹھینٹیف افغانی لوگ بناتے ہیں تو چلے جی آج کا ویلاغ کو جلدی سے شروع کرتے ہیں اور جو جو ابھی آیا ہے وہ لائک شیئر اور سبکرائب بھی کر لے تو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم کریں گے یہ کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ جا رہی ہوں چائے والے کے یہاں چائے والے کے یہاں یہ ہمارے گھر کے بلکل بہتی قریب کھلا ہے تو آج آئے ہیں موقع ملا ہے کافی دنوں سے سوچ رہے تھے کہ چائے والے کیفیٹیرین میں جا کے کچھ کھائیں گے تو میں ان کا ذرا باہر کا آپ کو لک دکھاتی ہوں یہ دیکھیں سارے دیسی ناشتے پاؤ بھاجی اس کے علاوہ کہتے ہیں نا برگر ویجیٹیبل برگر جس میں آپ کے آلو کی ٹکی ڈال کے بناتے ہیں اور اوپر سے چٹنی ڈالتے ہیں بڑے ہی مزی کا اس کے علاوہ بھی یہ دیکھیں ان کا لوکیشن چائے والا زبردس ہے کبھی کبھی چٹھا مٹھا کھانے کا دل ہو نا ذرا سا تیکھی چیزیں تو یہاں آ جاتی ہوں میں تو آج میرا اتفاق ہوا کہ بیٹی کے ساتھ آنے کا میں نے کہا چلے تھوڑا سا ہم لوگ اپنے لئے بھی ٹائم نکالتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ پیسٹریز رکھے ہوئے ہیں کیک ہے اس کے علاوہ سموسے ہیں میں نے اپنے لئے آرڈر کیا ہے سموسہ چاٹ اور بیٹی کو زیادہ ہیوی کھانا نہیں تھا تو اس نے کہا مجھے جو ہے نا مسالہ چپس فرنچ فرائز مسالے پارے آپ آرڈر کروا دیں تو مسالہ فرنچ فرائز بیٹی کے لئے اور اپنے لئے آپ کو تو پتہ ہی ہے میں ہوں ہی چھٹھوڑی تو میں نے اپنے لئے مگایا ہے کہتے ہیں سموسہ چاٹ تو ابھی ہم نے آرڈر دے دیا ہے وہ پڑھنے کیلئے گیا ہوا ہے آگے آگے کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بڑی زبدس لگ رہی ہے مجھے ریسیپی میں دیکھتی جا رہی ہوں کیا کیا چیزیں یہاں پہ ہیں بہت سارا مینیو ہے یہ سارا مینیو آپ کا جو ہے نا یہ سنیکس کے ہیں پاؤ بھاچی ہو گیا اچھا اس میں بوٹی رول بھی ہے پراتھا رول بھی ہے حلوہ پوری سیٹرڈے اور سنڈے کو ملتا ہے حلوہ پوری کرما گرم تو لے جی ہمارا آرڈر بھی آ گیا تو یہ دیکھیں یہ ہے میرا آلو سموسہ چاٹ نیچے سموسہ کی سموسے ہیں ان کو انہوں نے تور کے اوپر سے سارا مسا اور یہ ہے بیٹی کا فرنچ فرائز مسانے والا تو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کیسا ہے ویسے اچھا ہی ہوگا کیونکہ کافی لوگوں نے ٹرائی کیا ہے میری فرینڈ پلوشا ہینہ جی وہ دونوں یہاں پہ آتی ہیں اور اکثر آپ نے ان کی ویڈیو میں دیکھا ہوگا چائے والے کے یہاں وہ بیٹھ کے کچھ نہ کچھ کھا رہی ہیں تو آج میں نے بھی سوچا کہ چائے والے کا کچھ کھایا جائے تو یہ دیکھیں اوپر سے املی کی چٹھنی اور یہ آلو جو ہے نا آلو کے سموسے آجا اب آگیا ہے آلو کے سموسے میں مٹڑ بھی ڈلے ہوئے ہیں پڑے مزے کے لگ رہے ہیں تو چلے انجوائی کرتے ہیں ہم لوگ آگئی میں گھر پہ گھر پہ آکے کوکنگ کرنی تھی آپ سے وعدہ کیا تھا کہ افغانی کڑھائی بنانا سکھاؤں گی تو افغانی کڑھائی کے لیے میٹ کا جو سیلیکشن ہوتا ہے وہ تھوڑا چڑبی والا ہوتا ہے تھوڑا فیٹ والا ہوتا ہے تو میں نے اس کے لیے چوز کیا ہے سینے کا گوش ٹھیک ہے سینے کا گوش لیم کا یوز کیا ہے جس میں آپ کو میں دکھا رہی ہوں جس میں ہلکا سا چکنائی لگا ہوتا ہے تو ضروری ہے افغانی پڑا کڑھائی بنانی ہے تو آپ کے میٹ میں تھوڑا فیٹ ہونا ہی چاہیے اچھا اس میں سمپل مسالیں ہیں جو وہ لوگ ڈالتے ہیں دو ادھر ٹماتر ڈالوں گی دو پیاس اور دو سے تین ہری میرچے بس ٹھیک ہے تو جلی سے میں کیا کہتے ہیں ٹماتروں کو موٹا موٹا کٹ لیتی ہوں اور پھر آپ کو بتاتی ہوں کیا ہم کریں گے کیا اچھا یہ والا جو ہے نا افغانی کڑھائی اس کو تل والے نان کے ساتھ کھائیں اے آپ کا تو موہ پہ پانی آ جائے گئے نا مسے کا بنتا ہے اور اتنا آسان چھٹ پٹ بن جاتا ہے تو میں نے ٹماتر دو عدد بڑے سائز کے ڈالیں اچھا دو پیاس وہ بھی بڑے سائز کے ہیں اور میرے پاس میٹ ہے ون کےجی ٹھیک ہے ویٹ لیم کا گوش ہے ون کےجی دو بڑے ٹماتر دو بڑے پیاس تین سے چال چھوٹی ہری میرچیں یہ سب کو ڈالا ساتھ میں ڈالیں گے ادھرک لیسن کا پیس ون ٹیبل سپون کے بعد ان سب کو بس کیا کرنا ہے مکس کرنا ہے اور کوئی مسالہ نہیں جائے گا ابھی ٹھیک ہے کوئی مسالہ نہیں جائے گا ان سب کو میں ملا کے ہلکا سا پریشو ککر میں ہاف کپ پانی ڈال کے اس کو میں پریشو ککھ ہونے رکھ دوں گے سب سے پہلے ہم اس کو ملا لیتے ہیں پھر آپ کو آگے بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے تو بس یہ دو تین مسالے ہیں بس اب کچھ نہیں ہے تو چلی جی اس کو پریشو ککر کرتے ہیں پھر ملتی ہوں اچھا دوسرے پین میں میں نے ایک چھوٹا پیاس کا ترکہ ڈال رہی ہوں ایک میڈیم سائز کا پیاس کو تھوڑا سا تیل میں میں نے اس کا ہلکا سا کچھا پکا ترکہ ڈال لیا اس کے اوپر وہ جو گلہ ہوا تھا ہمارا پریشو ککر کا تمام گوش وہ سب ڈال دیا یہ دیکھیں ابھی آپ کو یہ ہری میرچے اور ٹیماتر گلے میں نظر آ رہے ہیں مگر ہمیں اب جو ہے نا گوشت پورا ڈن ہے ہمیں اس کا پانی کو خوشک کرنا ہے مطلب اب پاری آگئی بھنائی کی تو چلے جی اس کو ہم تیز آج میں بھنائی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو اس کا لک آئے گا وہ میں آپ کو دیکھاؤں گے بہت ہی مزے کا بنتا ہے یقین جانے سمپل مسالے میں جو کھانا بنتا ہے نا اوانیوں کا بڑا مزے کا یہ دیکھیں پانی بلکل خوشک ہو گیا یہ دیکھیں تیل پہ آگے سیڈو ساپ کو آئل نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ بتاتے ہیں صرف اس میں ایک ہی مسالہ جائے گا وہ ہے گھر کا کٹا ہوا فریش کالی میچ کا پورڈر بزار کا اگر یوز کریں گے تو آپ سمجھیں کہ یہ ہانڈی بیکار ہو گئی آپ نے گھر کا فریش کٹا ہوا کالی میچ ون ٹیبل سپون ڈالنا ہے اب بھی میں ڈالوں گی ڈالنے کے بعد اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد آگے کیا کریں گے آپ بھی بتاتے ہیں تو اس طریقے سے ہمارے آئل بلکل سیپریٹ ہو چکا ہے اب میں نے ڈالا گھر کا میرا فریش کٹا ہوا کالی میچ کالی میچ ڈالنے کے بعد ایک دو منٹ ملائیں گے اب یہ دیکھیں پروپر بھنائی ہو چکا ہے ٹماٹر وغیرہ بھاری میچ وغیرہ سب کہتے ہیں نا مکس مکس ہو چکا ہے گل چکا ہے تو اس سٹیج میں ہم کیا کریں گے بتاتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو اس کی شکل دیکھیں آ رہا ہے نا موں میں پانی تو اس طریقے سے بھنائی میں نے بنائی تھی بہت پسند آئی لوگوں کو یہ میرا پڑا سیکرٹ اور پیارا ریسیپی ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو کالی کٹی ہوئی کالی میں ڈالنے کے بعد اب ہم کریں گے کیا وہ بتاتے ہیں میں ڈالوں گی اس میں دو سے تین چمچ دہی اب جائے گا بھنائی کے وقت اب ڈال دیں گے دہی ڈالتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں جی جناب اب اس میں میں نے دو سے تین ٹیبل سپون دہی ڈالا دہی کے ساتھ بھی اس کی تھوڑی سے بھنائی کریں گے پھر آپ کی تیار ہو جائے گی فینل لائم پٹھانی لائم یا افغانی لائم کرہائی تو اس کو دہی کے ساتھ تھوڑا سا مکس کرتے ہیں مکس 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 اب آگے آپ کو بتاتے ہیں ہم نے کرنا کیا ہے بہت ہی مزے کا بن رہا ہے آج افغانی کڑھائی یہ دیکھیں دو سے تین منٹ اس کو بھنائی کریں گے اور یہ بلکل ریڈی ہے اس کو آپ بس سرف کریں نان کے ساتھ تل والے نان کے ساتھ کلچے کے ساتھ بس مزہ ہی مزہ ہے تو چلی جی مجھے اب ازادت دیجئے ریسیپی تو تیار ہو گئی ہے اب میں بھی جاتی ہوں اور انجوائی کرتی ہوں اس ریسیپی کو تو جن کو پسند آئی ہے ریسیپی وہ ضرور لائک شیئر اور سبکرائب کریں دعا ہوں میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ